لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کبھی کبھی جہن میں سوال اُبرتا ہے کہ دنیا میں نظام تو یہ ہے کہ جو آگے ونچ چلتا ہے جو آگے فیملی چلتی ہے خاندان چلتا ہے وہ باپ کی طرف سے چلتا ہے لیکن ہم یہ ایک بہت ہی خاص چیز دیکھتے ہیں کہ جب بات ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو اُس زمن میں خاندان جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسنین کریمین آگے چلتے ہیں حالانکہ وہ اولاد ہے بیٹی کی اور اُم باپ کی طرف سے نسبت ہوتی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ جو ہوا یہ کیسے ہوا اس پر کیا دلیل ہے کوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے یا کیا وجہ ہے تو آئیے اُس حدیث شریف کو دیکھتے ہیں جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان پاک موجود ہے کہ میری نسل حسنین کریمین سے جلے گی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں ان سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیکلی بنی ام من عصبتن ینتیمون ایلیہم کہ ہر ماں کے بیٹوں کا ایک آبائی خاندان ہوتا ہے یعنی ان کے باپ کی طرف کا خاندان ہوتا ہے جس کی طرف وہ منصوب ہوتے ہیں سوائے فاطمہ کے بیٹوں کے حسنین کریمین کیونکہ یہاں پہ بیٹوں کا ذکر آیا ہے اللبن فاطمہ کے فاطمہ کے بیٹوں کے سوا تو فاطمہ کے جو بیٹے ہیں حضرت حسن اور حضرت حسین علیہ السلام اب ان کا نصب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو اسی لئے جب ان کی آگے اولادیں پھیلیں گی تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریت کھیلائیں گے اور یہی وجہ ہے کہ جن جن احادیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذریت کا کہا ہے اس سے مراد حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما ان کی اولاد مراد ہے اس روایت کو امام حاکم نے روایت کیا ہے امام ابو یعلا نے روایت کیا ہے وقال الحاکم اور امام حاکم کہتے ہیں هذا حدیث صحیح الاسلاد یہ درجہ صحیح کی روایت ہے